سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی برطانیہ جانے والی اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ پاکستانی مسافروں کو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لندن پاکستان سے برطانیہ جانے والی اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا سرکاری کرنٹینہ ہوتل بوکنگ کمپنی کارپریٹ ٹریول مننجمنٹ سی ٹی ایم کا سسٹم ڈاؤن ہونے سے پاکستانی مسافروں کو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا برطانیہ کی ٹریول ریڈ لیس پر ہونے کی ویعہ سے پاکستان سے برطانیہ سفر کرنے والی مسافروں کو حکومت کے منظور شدہ ہوتلوں میں دیس دن کرنٹینہ کرنا پڑتا ہے جس کا معاوضہ لاکھوں روپے بنتا ہے جو مسافر نے خود اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتا ہے برطانیہ کے ہوتلوں میں بوکنگ سی ٹی ایم کے ذریعے کی جاتی ہے مسافروں کی پریشانی میں مزید اضافہ اس وقت ہو گیا جب سی ٹی ایم کے اس سسٹم نے بوکنگ بانت کر دی مسافروں ٹریول ایجنٹس کے مطابق سی ٹی ایم کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا جس کی وجہ سے بوکنگ نہیں ہو رہی جب تک ہوتل کی بوکنگ نہیں ہوگی تب تک مسافر سفر نہیں کر سکتے جب مسافروں نے اپنی ائر لائن سے ائر ٹکٹ کی تبدیلی کیلئے رابطے کیے تو انہیں سرخ جنڈی دکھا دی گئی ائر لائنز کا موقف ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کی پروازیں شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گی مسافروں کا کہنا ہے کہ انہیں ٹکٹوں کی تبدیلی و دیگر اخراجات کی مد میں لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا مسافروں نے حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان سے فوری مدد کی اپیل کی ہے